اس کو اوپر اچھی طرح ہاتھ رکھ لینا ہے جب اگر آپ اس کو ہاتھ رکھ لیں گے تو گاڑی کو بند ہونا چاہیے اگر یہ گاڑی بند نہیں ہو رہی تو سمجھیں کسی ایسی جگہ سے وہ حوال لے رہی ہے جس کی وجہ سے جناب آپ کی گاڑی کے آرپیم آپ پہنے یہاں جناب کو منفل ٹوٹا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی حوال لے رہی ہو یہاں جناب کو پائپ ہوتا ہے جناب ویکم کا پائپ ہوتا ہے اگر وہ جناب فٹج ہے تو اس کی وجہ سے گاڑی سپیر حوال لے رہی ہو جس کی وجہ سے آرپیم تیز ہو سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کتا ہوں آپ تمام لوگ ریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے افسر ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تمام لوگوں سے گزائش کروں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں سانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو ای 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 فئی آٹو لیکٹیشن ای 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 آٹو لیکٹیشن قورس اکیڈمی کے اندر بھی پراپتوں پر کلاسیز ہو رہی ہیں اور جو لوگ میرے تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے میں ویڈیو وقتاً فا وقتاً جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں یوٹیوبر اپڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ان تک یہ انفرمیشن پہنچے آج کی جو بڈی ہے وہ ہے تھراتر باڈی کے حوالے سے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی گاڑی کے اندر یا اس طرح کی تھراتر باڈی لگی ہے تو اس گاڑی کے اندر ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آرپیم اپ کرنے ہیں یا دون کرنے ہیں یعنی کسی گاڑی کے اندر آرپیم زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ گاڑی کے اندر آرپیم زیادہ ہو جائیں تو آپ نے کس طرح اس کو کم کرنا ہے اگر کم ہو جائیں تو اس کو ہم نے کس طرح زیادہ کرنا ہے وہ میں آپ کو تقیقہ کر شیئر کرتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی تھراتر باڈی آتی تھی آپ کیمری کے اندر دیکھ لیں جو کیمری گاڑیاں تھی ان کے اندر آپ دون مارڈل جو کرولا اس کے اندر دیکھ لیں ابھی بھی آپ کو ایوری کے اندر دوسری تیسی گاڑی کے اندر آپ کو ضرور ملتی ہیں محران پکاپ بلان کے اندر بھی اس طرح کے تھراتر باڈی ملتی ہے جس کے اندر ایک ریس والی تار علیدہ لگی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے ریس کی تار سے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہماری تھراتر باڈی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پیچ لگا ہوتا ہے جس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں یا جناب اس کو کھولتے ہیں ملتے ہیں جس کی مدد سے ہماری گاڑی کے اندر جو ہوتی ہے نا ریس آپ بھی ہو جاتی ہے اور ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے تو آسانی کے ذریعے کر لیتے ہیں لیکن اس طرح ریڈر باڈی سے ہم کیسے کریں گے کیسے کریں گے کسی گاڑی کے اندر کر آرپیم زیادہ کرنے ہے تو کیسے کریں گے داؤن کرنے ہے تو کیسے کریں گے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں پہلے بات آپ دین میں رکھنے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک گاڑی آتی ہے اور اس گاڑی کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس گاڑی کے آرپیم زیادہ ہیں تو آپ کو یہ پہلے سمجھ نہ ہوگا کہ اس کے آرپیم زیادہ کیوں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ریس زیادہ کیوں ہیں کیونکہ اگر گاڑی کے اندر ریس زیادہ ہوگی تو اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں یعنی کہ گاڑی ہوا لے رہی ہوگی تب بھی جناب گاڑی کے اندر آرپیم زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزیمپل کے طور پر اگر جناب تھارٹر باڈی کے ذریعے اس کو ہوا مل رہی ہے تو وہ اپنی آئیڈل سپیڈ بر ہوگی لیکن اس کے علاوہ اس کو کسی اور جگہ پر ہوا مل رہی ہے تو گاڑی کے آرپیم تیز ہوں گے ٹھیک ہے تھارٹر باڈی کے ہاتھ تک تو مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گاڑی آتی ہے اس کے آرپیم تیز ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تھارٹر باڈی کا مسئلہ لیکن میں کہتا ہوں اس گاڑی کے اندر تھارٹر باڈی کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے آرپیم تیز ہیں تو آپ اس کو کیسے کم کریں گے پہلے آپ کو یہ ڈوننا پڑے گا کہ گاڑی ہوا تو نہیں لے رہی آپ نے پہلے یہ ڈوننا ہے وہ کیسے ڈوننا ہے کہ کیا کسی مینیفول کے اندر آپ کو کوئی سگر کی ہوا تو نہیں آتی یہاں جناب کو منفل ٹوٹا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی ہوا لے رہی ہو یہاں جناب کو پائپ ہوتا ہے جناب ویکم کا پائپ ہوتا ہے اگر وہ جناب پھٹن جائے تو اس کی وجہ سے گاڑی سپیر ہوا لے رہی ہو جس کی وجہ سے آرپیم ٹیز ہو سکتے ہیں تیسری مسئلے کے اندر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بریک والا بوسٹر کا پائپ ہوتا ہے کسی مکانک نے کام کیا ہے سسپینشن کا وہ پائپ نہیں لگایا تو اس کو ایسے چھوڑ دیا بوسٹر کا سروے کا پائپ تو اس کی وجہ سے گاڑی ریس زیادہ لیتی ہے اور چوتھے آپشن کے اندر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تھرارٹر بارٹی کی وجہ سے ہوا لیتی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ آرپیم آپ کیوں ہو رہے ہیں اگر تو آپ کے سارے مسئلے کلیر ہیں تو پھر آپ تھرارٹر بارٹی کی طرف آئیں یعنی کہ فار ایک ازیمپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر آرپیم زیادہ ہیں آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی ہوا لے رہی ہے تھرارٹر کے ذریعے لے رہی ہے یا کوئی اور چیز ایسی ٹوٹی ہے تو ہم کیسے معلوم کریں کہ گاڑی ہوا لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے گاڑی آپ کے سامنے ہے تھرارٹر بارٹی یا آپ کے سامنے ہے گاڑی کو آپ نے سٹارٹ کر لینا جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کر لیں گے تو اگر اس کے آرپیم اگر پندرہ سو دو ہزار آرپیم ہیں اگر یہ گاڑی باند نہیں ہو رہی تو سمجھیں کسی ایسی جگہ سے وہ ہوا لے رہی ہے جس کی وجہ سے جناب آپ کی گاڑی کے آرپیم آپ پینکھ ہیں اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں گاڑی کے ریس مزید تیز ہو جاتی ہے اس کو آپ اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں لیکن گاڑی سٹارٹ رہتی ہے اس جگہ پر اس کی گاڑی باند ہو جانے چاہیے کوئی بھی گاڑی اگر ہوا لے رہی ہو تو یہاں پر آتھ رکھنے سے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی گاڑی باند ہو جانے چاہیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر یہ باند نہیں ہوتی تو پھر سمجھیں گاڑی ہوا لے رہی ہے تو اس وجہ سے اس کے آرپیم تیز ہیں اور کچھ ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر آتھ رکھتے ہیں تو جناب گاڑی باند ہو جاتی ہے لیکن اٹھاتے ہیں تو گاڑی کے آرپیم تیز ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں جناب آپ نے کوئی چینجن کر لی ہے یہاں اس کے اندر ٹیکی کا سائز آپ کو لگانا پڑ گیا آپ اس کے سائز لگاتا ہے ٹیکی کا آپ اس کی ٹیکی کا سائز لگلا لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اگر اس کے اندر آپ اس کا جو آنا وائی آپ چیک کر لیں اگر اس کے اندر وائی آپ زیادہ آگیا تو پھر اس کے آرپیم تیز ہو سکتے ہیں اب بات کرتا ہوں اگر کسی گاڑی کے آرپیم کام ہے تو آپ نے کیسے اس کے کام کرنے ہیں میرے بھائی اگر اس گاڑی کے سارڈر باڈی کے اندر آپ گاڑی کے آرپیم کم محسوس ہوتے ہیں تو اس گاڑی کی ٹیوننگ کرتے ہیں آپ مکمل ٹیوننگ کردیں مینیفول آپ واش کردیں اس کو اچھی طرح واش کردیں فیلٹر کو واش کردیں انجیکٹر کو واش کردیں پلاگ اچھے لگا دیں ائر فیلٹر بھی آپ چینج کردیں میک کو کلین کردیں تو آپ کی گاڑی کے اندر آرپیم سٹیبل ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو سارڈر باڈی لگی ہوگی ہے اس کو کوئی علیہ دا پیچ نہیں لگا ہوا جس کو ہم کھول کے اس کے آرپیم ٹیز بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر نہیں آپ کو ملے گا صرف اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ اس کو کھول لیتے ہیں اس کو آپ کو کیلیبیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو میں نے ایک بیسک ہینٹ دیا آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن بزرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیز میں سانی کے ساتھ پہنچا سکوش شکریہ